نماز کے شرطوں اللہ تعالی ہمیں سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے صحت نماز کی چھے شرطیں ہیں نمبر ایک طہارت نمبر دو ستری عورت نمبر تین استقبال قبلہ نمبر چار وقت اور نمبر پانچ نیت اور نمبر چھے تحریمہ یا تقبیر تحریمہ یہ چھے نماز کے لئے شرطیں ہیں اب ان شرطوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ہے طہارت اس کا مطلب ہے پاک ہونا یہ نمازی کا جسم اور اس کے کپڑے ہر قسم کی نجاستیں حقیقیہ سے پاک ہونے چاہیے اگر وضو کی حاجت ہے تو نمازی وضو کر لے وصل کی حاجت ہے تو غصل کیا ہو کسی شخص نے اپنے آپ کو بے وضو گمان کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی بات کو ظاہر ہوا کہ بے وضو نہ تھا تو نماز نہیں ہوگی نمازی اگر ایسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے اگر اس میں نجاست قدر مانے ہو تو نماز جائز نہیں ہے مثلا چاندنی کا ایک سرہ اوڑ کر نماز پڑھی اور دوسرے سرے میں نجاست ہے اگر اقوع سجود قیام اور قعود میں اس کی حرکت سے اس جائے نجاست تک حرکت پہنچتی ہے تو نماز نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی جو ہی اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں اپنی سکت سے نہ رکھ سکے بلکہ اس کے روکنے سے تھما ہوا ہو اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانے نماز ناپاک ہے تو نماز نہ ہوگی یہی اسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہیں اور اگر وہ اپنی سکت سے رکھا ہوا ہے اور اس کے روکنے کا مطاعی نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں ہے پھر بھی بے ضرورت قرار سے خالی نہیں ہے اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو اگر نجاست قدر مانے سے کم ہے جب بھی مقروع ہے پھر نجاست غلیظہ بقدر درہ میں تو مقروع تحریمی اور اس سے کم ہو تو خلاف سنت چھت خیمہ صاحبان اگر نجس ہوں اور نمازی کے سر سے کھڑے ہونے میں لگیں جب بھی نماز نہ ہوگی یعنی اگر ان کے نجاست ان کے نجاست جگہ بقدر مانے اس کے سر کو بقدر ادائے رکن لگے اگر اس کا کپڑا یا بدن اصلاح نماز میں بقدر مانے ناپاک ہو گیا اور تین تسبیح کا وقفہ ہوا نماز نہ ہوئی اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا یا کسی ناپاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اسی حالت میں نماز شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز منعقی دی نہ ہوئی نماز شروع نہ ہوئی نمازی کے بدن جنم جاہیس ایس و نفاظ واری عورت کے بدن سے مل رہا یا انہوں نے اس کی گود میں سر رکھا تو نماز ہو جائے گی نمازی کے بدن پر نجس قبوتر بیٹھا نماز ہو جائے گی جس جگہ نماز پڑے اس کے پاک ہونے سے انہیں مراد موزہ سجود و قدم کا پاک ہونا ہے جس جگہ پر نماز بڑھتا ہو اس کا سب حصہ پاک ہونا شرط ہے صحت نماز نہیں ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر نمازی نے نمازی میں کھڑے ہونے کے ٹائم یا رکوع کے ٹائم یا صحیح دہ کرنے میں ہاتھ یا پاؤں جہاں پر رکھنے ہیں ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے وہاں پر اگر کوئی نجاسن لگی ہوئے تو پھر نماز نہیں ہوگی نمازی کے ایک پاؤں کے نیچے قدر درہوں کے سے زیادہ نجاست ہو تو نماز نہ ہوگی یوں یا اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے ایک درہم کے برابر ہو جائے گی اور اگر ایک قدم کی جگہ پاک تھی اور دوسرا قدم جہاں رکھے گا وہ ناباک ہے اس نے اس پاؤں کو اٹھا کر نماز پڑھی تو ہو گئی ہاں بے ضرورت ایک پاؤں پر نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی کہ ناک درم سے کم جگہ پر لگتی ہے اور بلا ضرورت یہ بھی مقروح ہے سعیدہ میں ہاتھ یا گھٹنا نجس جگہ ہونے سے صحیح مذہب میں نماز نہ ہوگی اور اگر ہاتھ نجس جگہ ہو اور ہاتھ پر سعیدہ کیا تو بل اجماع نماز نہ ہوگی آستین کے نیچے نجاست ہے اور اسی آستین پر سعیدہ کیا تو نماز نہ ہوگی اگرچہ نجاست ہاتھ کے نیچے نہ ہو بلکہ چھوڑی آستین کے خالی اس سے کے نیچے ہو یعنی آستین فاصل نہ سمجھی جائے گی اگرچہ دبیز ہو کہ اس کے بدن کی تابع ہوئے بخلاف اور دبیز کپڑے کے نجس جگہ بچا کر پڑی اور اس کی رنگت یا بو محسوس نہ ہو تو نماز ہو جائے گی کہ کپڑا نجاست ہو نمازی میں فاصلہ ہو پیدا کر دیتا ہے بدن کے بدن جو ہے نمازی کا تابع نہیں یوں ہی اگر چھوڑی آستین کا خالی سہ سہیدہ کرنے میں نجاست کی جگہ پڑے اور وہاں نہ ہاتھ ہو نہ پیشانی تو نماز ہو جائے گی اگر سہیدہ کرنے میں دامن وغیرہ نرجس زمین پر پڑھتے ہیں تو مزیر نہیں ہے اگر نرجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑی جو ستر کے کام نہیں آسکتا یعنی اس کے نیچے کے چیز جلک تھی ہو تو نماز نہ ہوئی اور اگر شیشے پر نماز پڑی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگر جو نمائع ہو تو نماز ہو گئی پھر دوسری شرط ہے ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نماز کے لئے کپڑے پہنو پھر فرمایا عورتیں زینت یعنی معاذ زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کے ظاہر ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جس کو ابن عدی نے کامل میں ابن عمر رعبی اللہ تعالیٰ سے روایت گیا فرماتے ہیں جب نماز پڑو تیبن باغ لو اور چادر اڑ لو اور جہودیوں کی مشابیت نہ کرو ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالے عورت کی نماز بغیر دپٹے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ابو دعوی میں روایت کی کہ ام المومنی ام سلمان عدی اللہ عنہ نے حرض کی کیا بغیر ازاد پہنے کرتے اور دپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے رشاد فرمایا جب کرتہ پورا ہو کہ پوچھتے قدم کو چھپا لے پھر فرمایا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے اس کو چھپانا ضروری ہے ترمی دینی عبداللہ بن مسئول نے عدی اللہ عنہ سے روایت کی فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے یعنی چھپانی کے چیزیں جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جانکتا ہے سطر عورت ہر حال میں واجب ہے خانماز میں ہو جا نہیں تنہا ہو یا کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہای میں بھی کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو سطر بلجماع فرض ہے یاد ہے کہ اگر اندھیر مکان میں نماز پڑی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا کبڑا موجود ہے کہ سطر کا کام دے اور ننگے پڑی تو بلجماع نہ ہوگی مگر عورت کے لیے خلوات میں جب کہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں ہے بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک اور محرم کے سامنے پیٹ اور پیٹ کے چھپانا بھی واجب ہیں اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگر جی تنہا اندھیری کوٹری میں ہو تمام بدن سوائے پانچ ایضا کے ان کو چھپانا فرض ہے بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے مون کھولنا بھی بنا ہے اتنا باری کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو سطر کے لیے کافی نہیں ہے اس سے نماز پڑی تو نہ ہوئی جو ہی اگر چادر میں اسے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی بعض لوگ باریک ساڑھیاں اٹھتا ہیں بند باد کا نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے ان کے نمازیں نہیں ہوتی اور ایسا کپڑا پہننا جس سے سطر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے نماز میں سطر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے یعنی اتنا نرجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے وہ نماز پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی اس کے علم میں کپڑا نماز پڑھی پھر معلوم ہوا کہ پاک تھا تو نماز نہ ہوئی غیر نماز میں نرجس کپڑا پہننا حری نہیں ہے اگر جس پاک کپڑا موجود ہو اور جو دوسرا نہیں تو اسی کو پہننا واجب ہے یہ اس وقت ہے کہ اس کے نجاست خوش کو یا چھوٹ کر بدن کو نہ لگے ورنہ پاک کپڑا ہوتی ہو ایسا گھبڑا پہننا مطلقا منع ہے کہ بلا وجہ بدن ناپا کرنا ہے مرد کے لئے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے یعنی اس کا چھپانا فرض ہے ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں اس دمانے میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ تیبان یا پجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیل ہوئے کوئی جزا کھل رہتے ہیں اگر کردے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جل کی رنگت نہ چمکے تو خیر ورنہ یہ حرام ہے عورتوں کے لئے سارا بدن عورت ہے سوائے موں کے ٹکلی عورت تھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے ساتھ کے لٹک تو بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں ان کو چھپانا بھی فرض ہے اتنا باریک دوبتہ جس سے بالوں کی سیائی چمکے عورت نے اوڑ کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑے جیسے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے جن اعضاء کا چھپانا نماز میں فرض ہے ان میں کوئی عوض اگر چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی اور اگر چوتھائی عوض کھل گیا اور فوراں چھپا لیا جب بھی ہو گئی اور اگر بقدر ایک رکن یعنی تین مردمہ سبحان اللہ کہنے کے کلرا یا بالقصد جان بوجھ کر کھولا اگر چھپا لیا تو نماز جاتی رہی اگر نماز شروع کرتے ہوگا اگر عوض کی چوتھائی کلی ہے یعنی اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز مرکتی نہ ہوئی عورت کا چہرہ اگر چہرہ عورت نہیں ہے مگر بوجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے موں کھونا بنا ہے یوں ہی اس کی طرف نظر کرنا غیر محرم کے لئے جائز نہیں اور چھونے تو اور زیادہ منع ہے اگر کسی مرد کے بعد ستر کے لئے جائز کپڑا نہ ہو اور رشمی کپڑا ہے تو فرض ہے کہ اسی سے ستر کرے اور اسی میں نماز پڑھے البتہ اور کپڑا ہوتے ہوئے مرد کو رشمی کپڑا پہننا حرام ہے اور اس میں نماز پڑھنا مقروع تحریمی اس کے بعد تیسری شارت ہے استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف کے کعبہ کو اگر کسی نماز اللہ کعبہ کے لئے سعیدہ کیا حرام و گناہ کبیرہ کیا اور اگر عبادت کعبہ کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے استقبال قبلہ عام ہے کہ بھائی نہیں کعبہ معظمہ کی طرف مو ہو جیسا کہ مکہ مکرمہ والوں کے لئے یعنی جائز کو مو ہو جیسے اوروں کے لئے یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سہمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آر میں ہو جیسے مکہ معظمہ کی مکانوں میں جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہوں تو عین کعبہ کی طرح مو کرنا فرض ہے جائد کافی نہیں اور جسی یہ تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو اس کے لئے جائد کعبہ کو مو کرنا کافی ہے کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑی تو جس طرف رخ چائے پڑے کعبہ کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے جو شخص استقبال ہے کبلہ کبلہ سے آجز ہو مثلا مریض ہے کہ اس میں دنکور نہیں کہ ادھر رخ بدلے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کر دے یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو یا کشتی کے تختہ پر بیٹا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال کرے گا تو ڈوب جائے گا یا شریعت جانوار پر سوار ہے کہ اتنی نہیں دیتا یا ادھر تو جائے گا مگر بے مدد کے سوار نہ ہونے دے گا یا یہ کہ بودھا ہے پھر خود سوار نہ ہو سکے گا اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے تو ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے مگر اس کا اعادہ بھی نہیں ہوگا ہاں سواری کے روکنے پر کہا دی رو تو روک کر پڑھے اور ممکن ہو تو قبلہ کو مو کرے ورنہ جیسے بھی ہو سکے اور اگر روکنے میں کافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں یوں ہی چلتی سواری میں پڑھ لے چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلہ کو مو کرے اور جیسے جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کو مو پھیرتا رہے اگرچہ نفل نماز ہو اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں نہ چاند سورج ستاریں نکلیں ہو جہاں ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے تو ایسے کے لئے حکم ہے کہ تحریح کرے یعنی سوچے جدر قبلہ ہونا دل پر جمع ادھر امون کر کے نماز پڑھ لے اس کے آنکھ میں وہی قبلہ ہے تحریح کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھی بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی یادہ کی حاجت نہیں ہے اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا مگر اس کے خلاف دوسری طرف اس میں مو کیا نماز نہ ہوئی اگرچہ واقعہ میں وہی قبلہ تھا جدر مو کیا ہو اگرچہ بعد کو یقین کے ساتھ اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہو اگر کوئی جاننے والا موجود ہے اس سے دریافت نہیں کیا خود غور کر کے کسی طرف نماز پڑھ لی تو اگر قبلہ ہی کہ اس طرف تھا تو ہو گئی ورنہ نہیں ہوگی ایک شخص نے تحریح کر کے یعنی سوچ کر ایک طرح نماز پڑھی تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں ہے بلکہ اسے بھی تحریح کرنے کا حکم ہے اگر اس کا اتباع کیا تحریح نہ ہوئی اس کی نماز نہ ہوئی اگر تحریح کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اس نئے نماز میں اگر جہ سعیدہ سیر میں سیو میں رائے بدر گئے یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراں گھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکے اس میں خرابی نہ آئے گی اسی طرح اگر چاروں رکھتیں چار جہاد میں پڑھیں جائز ہیں اور اگر فوراں نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی تین بار صبح خیال اللہ کہنے کے وقفہ ہوا تو نماز نہ ہوئی چوتی شرط وقت کا ہون ہے اس کے بارے میں وقت کے بارے میں مسائل پہلے ایک بیان میں ہم بیان کر چکے ہیں اس کے مختصر میں جی ہے کہ جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا وقت ہونا ضروری ہے وقت شروع ہونے سے پہلے بھی وہ نماز نہیں ہو سکتی اور جب وقت گزر جائے تو اس کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی وقت گزرنے کے بعد اس کی قضاء پڑھی جا سکتی ہے پانچویں شرط نیت ہے نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں محض جاننا نیت نہیں تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو نیت میں زبان کا اعتبار نہیں یعنی اگر دل میں زور کے قصد کی ہے اور زبان سے لفظ اثر نکلائے تو زور کی نماز ہو گئی نیت کا ادراد رجاجی ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تعمل بتا دے اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی زبان سے کہہ لینا بستحاب ہے نفل نماز کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو مقتدی کو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے اور امام کو نیت امامت مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لئے ضروری نہیں یہاں دکھے اگر امام نے یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتداء کی نماز ہو گئی مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو سواب جماعت نہ پائے گا اور سواب جماعت حاصل ہونے کے لئے مقتدی کی شرکت سے بیشتر نیت کر لینا ضروری نہیں بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہ کیا تو نماز نہ ہوئی مقتدی نے یہ نیت کی کہ وہ نماز شروع کرتا ہوں جو اس امام کی نماز ہے اگر امام نماز شروع کر چکا ہے جب تو ظاہر کہ اس نیت سے اقتداء صحیح ہے اور اگر امام نے عبدق نماز شروع نہ کی تو دو صورتیں ہیں اگر مقتدی کے علم میں ہو کہ امام نے ابھی نماز شروع نہ کی تو بعد شروع وہی پہلی نیت کافی ہے اور اگر اس کے گمان میں ہے کہ شروع کر لی اور واقع میں شروع نہ کی نہ کی ہو تو وہ نیت کافی نہیں ہے مقتدی نے نیت اقتدا کی مگر فرضوں میں تعاجی نے فرض نہ کی تو فرض ادا نہ ہوا یعنی جب تک یہ نیت نہ ہو کہ نماز امام میں اس کا مقتدی ہوتا ہوں شٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے نماز جنادہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے اور باقی نمازوں میں شرط غیر نماز جنادہ میں اگر کوئی نجازت لیے ہوئے تحریمہ باندھے اور اللہ و اکبر ختم کرنے سے بیشتر پھینک دے تو نماز منعقد ہو جائے گی مزید مسائل جاننے کے لئے متعلق کریں فقہ انفی کی مشہور کتاب بار شریعت کا مزید سیکھنے کے لئے